بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیپٹی کمیشنر پشین کا اچانک زیر تعمیر یارو پشین سڑک کا دورہ ٹھیکے دار کو کام میں تیزی لانے کی ہدایت پشین ترقیاتی منصوبوں اور تعمیراتی کاموں میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کریں گے بی اے پی کے مرکزی رحمہ سبائی وزیر حاجی نور محمد خان دومڑکا سینیٹر اسمان کاکر کے بیان پر رد عمل ڈیپٹی کمیشنر خران عبدالسلام اچکزائی نے دسٹرک ایڈوکیشن آفس کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا میجر ریٹائرڈ اور انجزیب بادینی کی ہدایت پر مجسٹریٹ سٹی سمی اللہ آغا نے کوئٹا شہر میں ایسو پیس کے خلاف پرزی پر شاپنگ سینٹرز کو سینٹر دیا آئی جی ایف سی کے حدایت پر زلہ قلعہ عبداللہ بھر کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں فضائی سپری آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے شروع کیا گیا طبی شعبے میں سرگرم عمل حکومت بلوچستان ہر پل کرونا وائرس کی تشہیز کے لیے فاطمہ جنا چیسٹ ہسپتال میں موڈرن لیپ کا قیام جہاں اب تک تیرہ ہزار ساتسو اکتر مریضوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں منفی ٹیسٹ گیارہ ہزار آٹھ سو پچانوے مصبت ٹیسٹ اٹھارہ سو چھہتر سہتیاد دو سو بائیس فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور ہسپتالوں کو حکومت بلوچستان کی جانب سے پچپن ہزار حفاظتی کٹس تین لاکھ اسی ہزار سے زائد فیس ماسک تیس ہزار این نائنٹی فائیو ماسک تین لاکھ اسی ہزار گلوز دو لاکھ بیس ہزار شو اینڈ ہیڈ کورز پچاس ہزار آکسیجن ماسک پچاس ہزار گوگلز اور پانچ ہزار سینٹائزر کی فراہمی ہمارے مسیحہ ہمارے محافظ محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان ہیڈنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان نے ٹیچنگ ہسپتال خوزدار میں کرونا وارث پی سی آر ٹیسٹنگ لیبارٹری کے قیام پر اتمنان اور مسارت کا اظہار کیا اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ خوزدار میں لیبارٹری کا قیام اور ٹیسٹنگ کی سہولیات اور کا آغاز ایک اہم پیش رفت ہے جس سے صوبے میں کونویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کرنے کی صدایت میں اضافہ ہوگا اور خوزدار اور دیگر قدیبی ازلاح کے عوام کو کرونا وارث ٹیسٹ کروانے کی سہولت بیاثر ہوگی سیکریٹری سہید بلوچستان دوستین خان جمال دینی کی خصوصی حدائق پر خوزدار ٹیچنگ ہسپتال میں قائم ٹی بے لیبارٹری میں کرونا وارث پی سی آر ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا سیکریٹری سہید بلوچستان دوستین خان جمال دینی نے وزیرعالہ جام کمال خان علیانی کی ہدایت پر صوبے میں لیبارٹریز کی ٹیسٹنگ گنجائش اور میار کو مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں خوزدار کرونا لیب اس کی پہلی کڑی ہے جو کوئٹہ کے بعد پہلی لیبارٹری ہے ڈاکٹر احمد بدی فوکل پرسن کی قیادت میں ٹیکنیکل وفن نے سیکریٹری ہیل دوستین خان جمال دینی کی خصوصی ہدایت پر جمعہ کو ٹیچنگ ہسپتال خوزدار میں ٹی بی کنٹرول پروگرام کی قیام کردہ بائیو سیپٹی لیبل ٹو ڈیبارٹری میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مہیا کردہ پاکٹ پی سی آر مشین کی تنصیب کا کام مکمل کروایا ہے خوزدار لیب کو فانکشنل کرنے میں کمیشنر خوزدار مدسر وحید ملک ڈائریکٹر جانل ڈاکٹر سلیم عبدو پروفیسر ڈاکٹر ندیم سمد ڈاکٹر بابر علم ڈاکٹر سومار خان ڈی ایٹو اور ٹی بی کنٹرول پروگرام کے ٹیکنیکل سٹاف نے قلیدی کردار ادا کیا ہے پشین ڈیپٹی کمیشنر پشین قائم لشاری نے ہفتے کے روز پشین گیارو میں شہرہ پر جاری تعمیراتی کام کا معاینہ کرتے ہوئے جاری کام کی رفتار اور میار کا تفصیلی جائزہ لیا ایکسین بینڈ آر یونس کاکر سے حدف کے مطابق سڑک کی تعمیر کے بارے میں بریفنگ لی ڈیپٹی کمیشنر نے محکمہ بینڈ آر اور متعلقہ ٹھیکے دار کو کام میں تیزی لانے اور کوالٹی برقرار رکھنے کا حکم دیا معاینے کے دوران کام کا میار تسلی بکش پایا گیا تاہم منصوبہ سست روی کا شکار تھا جس پر ایکسین بینڈ آر یونس کاکرنہ ٹھیکے دار نے ڈیپٹی کمیشنر کو یقین دہانی کرائی کہ سڑک کی تعمیراتی کام روہ ماہ جون میں مکمل کر لیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر نے سڑک کی تعمیر میں میاری میٹیریل کے استعمال پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کی جا رہی ہے دری اصنا ڈیپٹی کمیشنر قائم لشاری نے موڈل ہائی سکول پشین کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے اپنی طرف سے پرانی خستہار امارت میں جاری تعمیر و مرمت اور کام کمروں میں رنگ و روغن اور سیلنگ کے کام کا جائزہ ریا لوگوں کو احتیاط بھی کرنا چاہیے اور ریش ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے جب روڈ بن رہا ہے انڈر کسٹرکشن ہے تو اس میں آپ کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اگر کچھے روڈ کے اوپر اگر کوئی سپیڈ سے جائے گا تو اس میں نقصان ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام بریفنگ دی بریفنگ کے موقع پر محکمہ تعلیم کے دیگر زلی افسران دسٹرکٹ آفیسر ایڈوکیشن مختیار احمد ڈیپٹی دسٹرکٹ آفیسر میل عبدالخالق ڈیپٹی دسٹرکٹ آفیسر میل سرخاران محمد یوسف زرکون ڈیپٹی دسٹرکٹ آفیسر فیمیل میڈم انیلا حمزہ ایسسٹنٹ دسٹرکٹ آفیسر ایڈوکیشن احمد خان نوشروانی سمیت دیگر سٹاپ موجود تھا ڈیپٹی کمیشنر خاران نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے افسران اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر کے مستقبل کے معماروں کے قوابوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کوئی کتاہی نہ کرے اب ایڈوکیشن افسران اپنی تمام تر صلاحیتوں کو روحے کار لاکر بہترین معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کرے ڈیپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام اچکزہی نے اس موقع پر محکمہ تعلیم کے تمام ذمہ افسران کو تاقیب کی کہ غریب طلبہ کے نام پر آنے والے سکولرشپ پروگرام میں خاص کر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حق در غریب طلبہ کی حق تلفی نہ ہو غریب حق در طلبہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ محکمہ تعلیم کو مسائل کو حل کرنا ولین ترجیحات میں شامل ہے ہمارے بھرکور کوشش ہوگی کہ خاران کو میاری تعلیم دے کر اس کو ایک زلہ بنائے ٹیپٹی کمیشنر کوئٹا میجر ریٹائر اور انگزیب بادینی کی ہدایت پر مجسٹریٹ سٹی سمی اللہ آغا نے کوئٹا شہر میں ایسو پیز کے خلاف برزی پر شاپنگ سینٹرز کو سیل کر دیا تفصیلات کی مطابق دیسی کوئٹا میجر ریٹائر اور انگزیب بادینی کی ہدایت پر مجسٹریٹ کوئٹا سٹی سمی اللہ آغا کی قیادت میں زلہ انتظامیہ کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ایسو پیز کی خلاف برزی پر سفا شاپنگ سینٹر کو سیل کر دیا گیا سمی اللہ آغا نے کہا کہ کرونا وائرس کی بابا سے جہاں ساری دنیا متاثر ہے اسی طرح پاکستان خاص کر بلوچستان کا دارو حکومت کوئٹا بھی شدید متاثر ہوا ہے لیکن بلوچستان حکومت نے عوام کا خیال رکھتے ہوئے کوئٹا شہر میں ایسو پیز کی بنیاد پر کاروار جاری رکھنے کی اجازت دی تھی لیکن آج جب مختلف مارکٹس اور شاپنگ سینٹر کا دورہ کیا تو وہاں ایسو پیز کے خلاف برزی پر سفا شاپنگ سینٹر کو سیل کر دیا گیا پشتون بیلٹ میں تاریخ میں پہلی بار بڑے پروجیکت وفاق سے منظور کر آئے بی اے پی کے مرکزی راہنما سبائی وزیر پی ایچی واسا حاجی نور محمد دومن کا کہنا تھا کہ پشتون بیلٹ کے اضلاح یوب پشین لورالائی دکی ہرنائی زیارت کے ترقی کے لیے وفاقی پی ایس ٹی پی میں بڑے بڑے پروجیکت شامل کیے گئے اگر مذکورہ علاقوں شمار پشتون بیلٹ میں نہیں ہوتا تو قوم پرست راہنما واضح کرے کہ سبائی وزیر پی ایچی واسا نور محمد دومن نے کہا کہ اپنے دور اقتدار میں ایک بھی ترقیاتی منصوبہ عوام کو بتائیں کہ عوام باشعور ہو چکی ہے اب ان نامنہاد مسترد شدہ قوم پرستوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے آئی جی ایف سی کے حدایت پر زلہ قلعہ عبداللہ بھر کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں فضائی سپری آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے شروع کیا گیا آئی جی ایف سی کی حدایت پر زلہ قلعہ عبداللہ بھر کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں فضائی سپری آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے شروع کیا گیا جس کی نگرانی ایف سی تیراسی ونگ کے کمانڈر کارنل امران اور محکمہ زراد کے حلکار کر رہے ہیں سپری چڈی دل سے متاثرہ کھڑی فصلوں اور باغات پر جاری ہے جو بیس کلومیٹر پر محیط متاثرہ علاقوں پر سپری کا عمل مکمل کیا گیا محکمہ زراد کے مطابق اس وقت پورے زلے میں ٹڈی دل نے ہزاروں ایکر پر پھیلے باغات کو شدید نقصان پہنچایا ہے خبر شامل کرتے ہیں جاریہ والا سے نمائندہ مشرق غلام مجتبہ کمبو کے مطابق نہر تھری آر میں شگاہ پڑھنے سے سینکڑوں ایکر آرازی زیرہ آب آگئی ٹرک نمبر 26 تھری آر کے قریب شگاہ پڑھنے سے کپاس چارہ اور سبزیوں کے پسلے مکمل طور پر تباہ ہو گئیں کسان سراپائے احتجاج ہیں متاثرہ کسانوں نے سٹی پریس کلپ جاریہ والا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ انہار کے عملے کی نہ اہلی کی وجہ سے نہر تھری آر میں شگاہ پڑھنا معمول بن چکا ہے کسانوں نے حکومت بنجاب سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری پسلے تباہ ہو چکی ہیں ہماری ماری معابنت کی جائے اور متاثرہ رقبے کی بہالی کے لیے اقدامات کیا جائیں نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز